ملک سے غربت کا خاتمہ میری بڑی کامیابی ہوگی وزیراعظم عمران خان کا کامیاب جوان پروگرام کے تحت ماہیگیروں کو بایخیار بدانے کی تقریب سے خطاب کہا ماہیگیر بہت مشکل سے زندگی گزارتے ہیں ماہیگری کی سنت کو ترقی دینا ترجیحات میں شامل ہے کراچی میں سیورج اور گندگی سمندر میں جا رہی ہے جس سے آبی حیات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے آمدن سے زائد ازاست جات کیس لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی لیگی رہنما کی زمانت متفقہ طور پر منظور کی گئی اس سے پہلے دو رکنی بینچ میں ایک جج نے زمانت کی حمایت اور دوسرے نے مخالفت کی تھی جس پر چیز جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریفری جج مقرر کیا تھا شہباز شریف کو آخر کار انصاف مل ہی گیا مریم نواز کا ٹوٹر پیغام لکھا شہباز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو خدمت میں کرو حمدہ شہباز کہتے ہیں اللہ نے نون لیگی قیادت کو ایک بار پھر سرخ رو کر دیا رانہ صنعاللہ بولے موجودہ حکومت کے دن گنے جات چکے ہیں ملک میں صاف انتخابات کرائے جائیں زمانت مل جائے تو میرٹ رک جائے تو ججز کے خلاف پروپاگینڈا مومن خصوصی شہباز گل کا شہباز شریف کی زمانت پر رد عمل کہا درباری زمانت کو جان بوچ کر کلین چٹ سمجھ بیٹھے ہیں کوئٹہ دھماکہ خودکش تھا ساٹھ سے اسی کلو گرام بارودی مواد استعمال ہوا وزیر داخلہ شیخ رشی کی میڈیا سے گفتگو کہا بھارت سے دھائی سے تین لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف متحرک ہیں چینی سفیر کا مورال بلند ہے آج بھی کوئٹہ میں ملاقاتوں میں وصروف ہیں وزیر آزم عمراند خان کا کوئٹہ دھماکے میں کیمتی جانوں کی زیاد پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ تک کر لی وزیر داخلہ کو معاملے کی تحت تک پہنچنے کا حکم دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا جان بھا کفرات کی تعداد پانچ ہو گئی گیارہ زخمی ہوئے سی ٹیڈی نے دھماکے کا مقدمہ درش کر لیا چیرمن نیف جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی زیرے صدارت اجلاس چار ریفرنسز اور بارہ انکوائیریز کی منظوری سابق چیرمن پاکستان سٹیل سابق ایم ڈی پیپ کو سابق سیکیٹری لینڈ یوٹیلائزیشن اور دیگر کے خلاف ریفرنس کی منظوری چیرمن نیف کہتے ہیں بدنوانی کا خاتمہ لوٹی گئی رکوم کی واقعی اولین ترجی ہے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظرسانی درخواستوں پر سامات عدالت عظمہ کے دو جزیز کے درمیان تلف کلامی ہو گئی جسٹس مقبول باکر نے کہا میں پچاس بار کہہ چکا ہوں کیس جل ختم کریں جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا بار بار وکیل کو ٹوکتے رہے تو میں اٹھ کر چلا چاہوں گا جس پر جسٹس مقبول باکر نے کہا اٹھ کر تو میں بھی جا سکتا ہوں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا افغان سفیر کی ملاقات پاک افغان سیکیورٹی دفاعی تابون بارٹر مینجمنٹ امور زیر خور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں افغانستان میں امن پاکستان میں امن ہے افغان سفیر نے مفامتی عمل میں پاکستان کے تابون کو سرہا حکومتی کامیٹی سے کوئی بات نہیں کروں گا جلد وزیراعظم سے ملاقات ہوگی جہانگیر ترین کی عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت میں تین وائی تک توسیع کر دی جہانگیر ترین کی رہائشگاہ پر اجلاس میں پی ٹی آئی یوت مگ نے حمایت کی یقین دہانی کرا دی میں سپیکر یا کسی شخص سے معافی نہیں مانگ سکتا چینی سکینڈل کے اصل ذمہ دار وزیراعظم اور وفاق کی کابینہ ہے نیب ان کے وزرہ کو بلائے جو چینی کی قیمت کا فیصلہ کرتے ہیں شاہد خاکان عباسی کی اسلام آباد نے میڈیا سے گفتگو کہا شہباز شریف دیر سال اندر گزار چکے ہیں کوئی ثبوت نہیں ملا وزرہ کو بھی اندر کیا جائے شاہد خاکان عباسی حاضر ہوں نیب راول پنٹی نے سابق وزیراعظم کو پاکستان پیٹرولیم ایمٹی بھرتی کیس میں 26 اپریل کو طلب کر دیا متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت کر دی مردم شماری کے متعلق سی سی آئی کے فیصلے پر پارلیمنٹ میں ریفرنس ظاہر کر سکتے ہیں وزیراعظم مراد علی شاہ کا سندھ اسیملی میں اظہار خیال کہا سی سی آئی میں کہا تھا مردم شماری پر کمیٹی سوبوں سے مشاورت کرے ہم ریفرنس جوائنٹ سیشن کو ریفر کر رہے ہیں بلدیادی الیکشن کے لیے سیاسی جواباتوں کو اعتماد ملیں گے روز مرہ سرکاری امور چلانے کے لیے کرزے لینے پر رہے ہیں وفاقی وزیر اسد عمر کا سیمینار سے خطاب کہا جب تک معیشت میں استعقام برقرار نہیں ہوگا آگے نہیں چل سکیں گے معیشت کی امارت کے لیے بنیادیں ڈھل چکی ہیں آج تہران سے بہت مطمئن لوٹ رہا ہوں ایرانی صدر وزیر خارجہ اور پارلیمان کے سپیکر سے ملاقاتیں ہوئیں دو طرفہ تعلقات اور اغوانستان کی صورتحال پر تبادلے خیال ہوا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ویڈیو بیان کہا نئے تجارتی روٹس کھولنے پر بھی اتفاق ہوا مند اور پشین میں نئے کروسنگ پوائنٹ کا آغاز کیا گیا ہے تجارت مستحق کم ہوگی کرونا سے یومیاں درجنوں امواد شہری تحال غیر محتاط کرونا ایسو پیس کی دھجیاں اڑا دیں اس نام آباد انتظامیاں بھی متحرک سرکاری ٹیموں کا ایک دن میں مساجد مارکٹس دکانوں اور ریسرانٹ سمیت تین ہزار سے زائد مقامات کا معاینہ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں چوبیس گھنٹوں میں چودہ ہزار نواسی افراد زندگی کی باز ہی ہار گئے آٹھ لاکھ اکیاسی ہزار نئے کیسز ریپورٹ بھارت میں اکسیجن کا بہران پیدا ہو گیا جرمنی میں لوگڈاؤن کے خلاف احتجاج ساٹھ مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا سیکیورٹی کے نام پر سری نگر ایک بار پھر چھاؤنی میں تبدیل اہل کشمیر کی زندگی اجیرن قدم قدم پر پہرے جگہ جگہ ناکے مختلف علاقوں میں رکاوٹیں کھڑی کر کے شہرہیں بند کرنی مارتی صفاق فورسز کا خواتین اور بچوں پر بھی تشدد امریکہ کے انٹرنیشنل مذہبی ازادی کمیشن نے بھارت روس ویتنام اور شام کو بلیک لسٹ کرنی کی سفارش کر دی پاکستان سعودی عرب کے اقدامات کی تعریف سلانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں ہندو دعویٰ کے فروغ کے لیے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی ازادی اصل کی جا رہی ہیں روسی صدر ولادی امیر پیوٹن کی مغربی طاقتوں کو دھم کیا اپوزیشن کارکنان کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ بھی دے دیا اپوزیشن لیڈر کی رہائی کے لیے ہزاروں افراد کے احتجاج جھڑبوں اور بڑے پیوانے پر کریک ڈاؤن کے دوران سترہ سو افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور ملک بھر کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے خیبر پختنخواہ کشمیر گلتل بلدستان میں جلتھر ایک سب سے زیادہ بارش بالاکوٹ میں چھاسٹھ میلی میٹر ریکارڈ بالائی علاقوں میں سردھواوں سے بہسم سہانہ ہو گیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیسو پیج btv.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیوزن نیٹورک